تو یہاں پر میں کچھ آپ کے لیے جو ڈیفکلٹ ورڈز ہیں ان کا میں میننگ بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہم نے اس لیسن کے پہلے میں پڑھا پہلے پیرا میں پڑھا ریلیزڈ چھوٹ گئے اور دوسرا ہے کیپٹیوٹی ہم نے پڑھا تو کیپٹیوٹی کو ہم قید کہہ سکتے ہیں اردو میں تو یہاں پر برائٹن چمک اٹھنا تو یہاں پر ڈپینڈنس انہسار تو ایک اور ورڈ ہم نے پڑھا سپوٹس تو سپوٹس کا ہو گیا تبے داغ انٹیٹی ہستی تو پارود ادھار لینا another word that is shroud another word that is enveloping ڈکی ہوئی تو ڈگریٹی کو ہم کہتے ہیں عزمت پرلز موٹی پیننس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تپسیا رمبلز گرجتا ہے self abandon تو خود کو کھونا تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے پارچٹ that is پیاسی ڈسینڈس جو نیچے کی طرف گرتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسینڈس تو افیکشن تو افیکشن کو ہم پیاری بھی کہہ سکتے ہیں یا محبت بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو ممتہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم اس کلاس کو یہاں پر ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ کل ہم ایک اور پیارہ اس کا پڑھیں گے تب تک میں آپ سے اجازت رہتا ہوں خدا حافظ اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس you know today is 15th of April 2021 21 class 8 subject english our topic is life and our sub topic is para 3 page number 9 you know we are reading a lesson that is life in this prose passing wind poses some questions to the star to the moon and now this passing wind goes to the ocean the wind what is meaning of life now the wind poses a question poses the same question to the ocean what is meaning of life or we can say what is life so the ocean's answer is that with a serious look at the wind to realize one is limitless and maintain one is dignity to contain all bitter experiences taking them as pearls and rubies here we will see that the ocean passing world is seen the ocean that we saw to realize one is limits and to maintain the انہی موتیوں یا قوت کی اسے ہم کہتے ہیں یہ تو سمندر اوشن کا جواب تھا پاسنگ ونڈ کو کہ یہ میرا زندگی کے باہرے میں تصور ہے یہ میرا زندگی کے باہرے میں تصور ہے یہ میرے جب اس نے کہا کہ یہ میرا زندگی کے باہرے میں تصور ہے یہ میرے نمکین پانی جو سالٹی وارٹر ہے موتیوں کو پائدہ کرتے ہیں جو مجھ میں آپ موتیاں موتی پاتے ہو جو آپ مجھ میں پرلز اور جولز جو ہوتے ہیں جو یہ میرے نمکین پانی کے وجود میں ہونے سے ہم ان موتیوں کو پائدہ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ جو بارش سے برے بادلوں کو بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں زندگی اسے زندگی کہتے ہیں تم اسے تپسیہ اور جو دستبرداری یا جسے ہم کہتے ہیں ایک سنیاس کی زندگی کہہ سکتے ہو تم اسے تپسیہ اور دستبرداری کی زندگی کہہ سکتے ہو مجھ میں جو میرے اندر نمکین پانی موتیوں کو پائدہ کرتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں ان کو سمندر جو اوشن ہے یہ سمجھتا ہے کہ تم اسے تپسیہ اور دستبرداری کی زندگی کہہ سکتے ہو تو آخر پر پھر پھر ہوا بادل کے پاس پہنچتی ہے کہ تمہارے لیے زندگی کیا ہے what is the wind what is life for you کہ تمہارے بارے میں تم زندگی کو کیسے سمجھتے ہو تو یہاں پر یہ کہتے ہیں the clouds the clouds very quickly تو cloud بھی بڑی فرتیلی انداز میں تیزی اسے جواب دیتا ہے